اسلام علیکم پرینڈز سب سے پہلے ایک بات قلیر کر لیتے ہیں کہ راہ پیرٹ کن علاقوں میں پایا جاتا ہے جو دو علاقیں مجھے اچھی طرح سے پتے ہیں وہ ہے کشمیر کے علاقق ہے اور ایک کشمیر کے علاقق بیمبر آ جاتا ہے وہاں پر یہ زیادہ تر پائی جاتا ہے اور ایک علاقق سیالکوٹ آ جاتا ہے وہاں پر یہ زیادہ پائی جاتا ہے اب کئی لوگ نے پہاڑی کہتے ہیں علیکسینڈرائنٹ کہتے ہیں راہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میری زیادہ تر ویڈیو میں ان کے بارے میں ہے ویڈیو تو آپ نے دیکھا ہوگا میں زیادہ تر انہیں را کہتا ہوں ٹھیک ہے تو تینوں نام انہیں کی ہیں ایک ہی پیرٹ کے راہ الیکزنڈرائن اینڈ پہاڑی یہ ایک ہی نام ہے ایک ہی پیرٹ کے تینوں نام ہیں ٹھیک ہے تو فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو کو ٹاپک فرنڈز کئی لوگ کہتے ہیں یار ہمیں سستہ سا پیر چاہیے یار وائلڈ ہو سستہ ہو ٹھیک ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہینٹم جو ہوتا ہے وہ کافی مہنگا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر کہیں لوگ کہتے ہیں یار اب ہمیں وائلڈ چاہیے اور تھوڑا سستہ ہو ٹھیک ہے تو فرنڈز آہ انہیں وائلڈ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے آہ وائلڈ فرنڈز زیادہ تر لوگ جو وہاں کی گاؤں کے رہائشی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن علاقوں میں یہ پائے جاتے ہیں کشمیر ہو گیا ٹھیک ہے سیلکوٹ ہو گیا بمبر ہو گیا جن علاقوں میں یہ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر کہیں لوگ ہوتے ہیں ٹرائپ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹرائپ کر کے جب وہ بیچتے ہیں تو ان سے پھر آپ کو سستے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کسی اسی طرح کے کسی مطلب کہ کشمیر چلے جائیں کسی گاؤں میں چلے جائیں جہاں پر یہ زیادہ تر پائے جاتے ہیں کیونکہ ان کے وہاں پر رہنے والے رائشی سے پورج نیک ہے کہ کوئی کوئی یہاں پر ان توتوں کا کوئی پیر بیج رہا ہو ٹھیک ہے تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو پچیس سے تیس ہزار میں میں بھی وہ آپ کو ایک پیر دے دیں گے ٹھیک ہے پرینڈز ہاں پر ایک پیر چلے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو مارکیٹ میں آنا نہیں ہوتا مارکیٹ میں وہ آ دیں پھر مارکیٹ کے آپ کو ریٹ پتے ہیں پچھ پن سے ساڑھے زار پیر چلا جاتے ہیں تو اسی طرح بچے بھی وہاں پر آپ کو مل جائیں گے کئی لوگ ہوتے ہیں وہاں سے بچے نکالتے ہیں اور بچے نکال کے انہیں پھر جو وہاں پر ان سے لے لیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہوگے لیکن جب وہ مارکیٹ میں آ کر بیچتے ہیں تو پھر وہ پھر قیمتیں آپ کو ان کی پتہ ہی ہیں ٹھیک ہے بارہ سے تیرہ زار پر میں وہ ہمیں ایک بچہ دیتے ہیں تو اسی طرح وہاں پر رنگ نک بھی پایا جاتا ہے ایک بچے درخت کے ایک ہول میں سے نکالے تھے انہوں نے جو طرح اپنا کونسلہ بنے ہوتا ہے درخت اندر ہول سا کیا ہوتا ہے اس طرح میں نے بچے نکالے تھے چھے بچے میں نے نکالے تھے ٹھیک ہے وہ پھر میں نے بڑے کر کے بیچے بھی تھے ٹھیک ہے تو اسی طرح راہ بھی راجو ہے یہ بھی اسی طرح جو کچھے درخت ہوتے ہیں ان میں ہول کرتا ہے ٹھیک ہے اور ہول کر کے تقریباً آٹھ سے دس انچ تک نیچے تک ہول کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہول کا وہ برادہ سا بناتا ہے اسی برادے کو اور بارک کر کے وہ گونسلہ ٹائپ بنا دیتا ہے اور پھر اسی طرح جس طرح ہم گھروں میں کالونی میں یا کیج میں باکس میں برادہ ڈالتے ہیں تو وہ اس کی اندر جاتے ہیں باکس میں جانکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اندر جاتے ہیں پھر برادے کو سٹنگ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بریڈ شریٹ کرتے ہیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح وہ وائلڈ جنگلی ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح جو انہوں نے ہول کی ہوتا ہے ہول کا جو برادہ ہوتا ہے اسے ہی تھوڑا باری کور کر کے اس میں سٹنگ کر کے تو ایکز لے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پھرنس تو اب اس کا پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ پچیس سے تیس ہزار پھر میں بھی ٹریک ہو کیا ہوا جو پھر ہوتا ہے وہ بھی جاتے ہیں لیکن وہ جو پیر ہوتا ہے اسے آپ کے گھر میں سٹنگ ہونے میں چھے سے ساتھ ماہ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے پیر بنانے میں تو اتنا ٹائم نہیں لگتا ٹھیک ہے آپ میرے چینل پر چلیں جائیں وہاں پہ پیر بنانے کا بھی طریقہ ہے دس سے بارہ دن کے اندر اندر آپ پیر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ادھر آپ کے گھر میں سٹ ہونا تھوڑا مشکل ہو جاتے ہیں لیکن اتنا نہیں چھے سے ساتھ مہینوں میں چھے سے ساتھ مہینوں میں وہ آپ کے گھر سٹھ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے فرانس تو اگر آپ وائلڈ ڈی پیر مارکیٹ میں جا کے لیں تو اس کا پھر آپ کو اس کی پرائز پتہ ہے ٹھیک ہے پچپن سے ساتھ ہزار پیر مانگتے ہیں اور اس کے بعد مارکیٹ میں فراڈ بھی آپ کو کافی پتہ ہیں ٹھیک ہے ایج کے حساب سے فراڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں کو زیادہ تر نہیں پتا ہوتا ایج کے حساب سے فراڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو زیادہ تر مولٹنگ کے حساب سے ٹھیک ہے جو برڈز مولٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے مولٹنگ کرتے ہیں اپنے پر گراتے ہیں ٹھیک ہے خود کاٹتے ہیں ٹھیک ہے اس حساب سے بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے اگر آپ نے برڈز رکھے ہیں تو کوئی مولٹنگ کرتا ہے یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو آپ مجھے کومنٹ میں بتا دیں ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ان کی میڈیسن کے بارے میں بتایا ٹھیک ہے ابھی بھی بتا دیتوں کو اگر مولٹنگ کرے تو مولٹ آف یوز ہوگی ٹھیک ہے اگر انہیں حسوس تو جائیں بخوار چڑ جائے یا تھوڑے بیمار بیمار لگیں تو ٹیرہ مسین آپ کو چھے سے ساتھ روپے کا کیپسول ملے گا وہ یوز کریں ٹھیک ہے اور بیڈنگ کے والے سے میں نے ریکمنٹ کیا کہ تھا کہ فرمولا فرمولا یوز کرا لے لیکن میڈیسن نہ یوز کریں ٹھیک ہے اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرا پیر میں نے ایک بار فرمولا یوز کر رہا ہے لیکن اس بار میں سے فرمولا نہیں یوز کروں گا ٹھیک ہے فرنس قدرتی ہی طریقے سے پھر ان سے میں برید لوں گا ٹھیک ہے تو وائلڈ اگر وائلڈ دیکھا جائے تو میری جو فیمیل ہے یہ سیمی ٹیم ہے اور میل وائلڈ ٹھیک ہے تو بات کر رہے تھے ان کی قیمتوں کے بارے میں ٹھیک ہے تو اگر ٹرپ کیا ہوا وہ آپ لیں تو وہ آپ کو مل جائے گا پچیس سے تیس ہزار روپے کا پیر ٹھیک ہے جہاں پر یہ پائے جاتے ہیں وہاں پر ہی آپ چلے جائیں کئی لوگ کئی نہیں ہوتے ٹھیک اگر آپ کو نہ ملے تو آپ خود بھی ٹرپ کر سکتے لیکن اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ وہاں پر اگر پابندی ہو ٹھیک ہے تو پھر اسے ٹرپ نہیں کرنا ٹھیک ہے پھر کوشش کر کے آپ کو مارکیٹ سے لینا پڑے گا ٹھیک ہے نہیں تو وہاں پر جرمانہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس سے ساتھ پھر آپ کو پتے گئے ٹھیک ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو وائلڈ کی پرائز میں میں نے بتا دی کہاں سے ملیں گے یہ بھی بتا دیا ٹھیک ہے اور کتنے میں ملیں گے جو جو علاقے مجھے پتا تھے ایک دو علاقے نہیں ہیں ان کے ٹھیک ہے ایک ہلاکھ میں میں آپ کو ہلاکھ سنریان کے بارے میں فول معلومات مالک کے بارے میں دوں گا ٹھیک ہے اپنی آگری ویڈیو میں سارے علاقے بتاؤں گا کنکن علاقوں میں یہ پاہ جاتے ہیں ٹھیک ہے سب علاقے ٹھیک ہے ایک دو علاقے نہیں ہیں یہ تقریباً بنتے ہیں ڈس calculations It is done اور آتے بھیکس ٹائم پر میں آپ کو یہ بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو اچھی لگی ہوگی کمنٹ میں بتائیں یہ ویڈیو کاسی لگی اور کیسے ویڈیو کے بارے میں اور کیسے پرنگوں کے پالے میں آپ کو معلومات چاہیے کمنٹ میں بتائیں لائک کریں میری ویڈیو ہاں یار سبسکرائب کر دو سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو اللہ حافظ